السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتلانے والا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان بغیر کسی کے بتائے ہوئے سامنے والے کی دل اور دماغ میں کیا چلا آئے وہ بتلا دے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کسی کے دل اور دماغ میں بغیر کسی ذریعے سے معلوم ہوئے ہوئے وہ بتلا دے کہ تمہارے دماغ اور دل میں یہ ہے قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کی اس تعلق سے کیا تعلیمات ہیں اور کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی کے بتائے ہوئے آدمی کسی علم کے ذریعے کسی نالج کے ذریعے سے سامنے والے کی دل کی بات کو بتلا دے آئیے اس تعلق سے میں تفصیلی باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور مفتی ہیں مفتی محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم ان کی ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں جس سے ساری بات کلیر ہو جائیں گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پہلے آپ یہ ویڈیو سن لیجئے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص بغیر بتائے کسی کے دل کی بات ظاہر کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ کسی کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہا ہے یا اس کا کیا منصوبہ ہے اس کو ظاہر کیے بغیر کسی دوسرے شخص کے لیے جاننے کی کوئی صورت نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو پوری طرح سے جانتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے چنانچہ ایک آیت میں ہے قل ان تقفو ما فی صدورکم او تبدو ہو یا علم اللہ کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے یا جس کو تم ظاہر کر دو وہ سب اللہ کے علم ہیں اسی طرح ارشاد خداوندی ہے علم یعلمو ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم کہ کیا لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خفیہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اسی طریقے پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکو تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی کے علم ہے اسی طرح آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں کہ کس نے کب کیا دیکھ لیا دوسرے سامنے والوں کو پتہ چلا ہو یا نہ پتہ چلا ہو اللہ کو معلوم ہے اسی طرح جو دلوں کے اندر جو باتیں مخفی ہیں ان کا بھی علم اللہ تعالی کو ہے تو اگر یہ اللہ تعالی کی خصوصیت نہ ہوتی تو اس کو اس انداز میں ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے ہم سب کو اہل ایمان کو اس بات پر یقین رکھنے چاہیے کہ دلوں کی باتوں کا جاننا صرف اور صرف اللہ تعالی کے لئے خاص ہے ہاں کسی ذریعے سے آدمی کو معلوم ہو جائے کوئی کسی کو بتا دے لکھ دے اس کا اظہار کر دے تو بات الگ ہے یا اللہ تبارک و تعالی خود کسی کو اس کی صلاحیت عطا فرما دیں جیسا کہ عامال نامیں لکھنے والے فرشتوں کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں اسی طرح سیدنا حضرت عیسی علی نبینا و علیہ السلام کو اللہ تعالی نے موجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کی وہ خبر دے دیا کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کی باتوں کو بغیر کسی ذریعے سے معلوم کر لیتا ہوں یہ سعاصر فریب اور جھوٹ ہے اور کسی طرح بھی اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سیاد اور بظاہر اس پر کوئی جنات کا اثر تھا یا کاہن کے قبیل کا تھا تو ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے اس کے پاس سے اس سے کچھ بات چیت ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تیرے لیے ایک چیز چھپا رہا ہوں تو اس کو ظاہر کر اور وہ جو آپ نے چیز چھپائی تھی وہ کیا تھی سورہ دخان کے بارے میں اور اغلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ بھی صحابہ سے فرما دیا ہوگا کہ میں یہ چھپا رہا ہوں تو اس کا جو معاقل شیطان تھا اس نے یہ بات جو آپ نے کسی صحابی کو بتائی ہو یا خاموشی سے فرمائی ہو وہ اس نے اس کو بتانے کی کوشش کی لیکن وہ اددخ اددخ ہی کرتا رہ گیا پورا بتا نہیں پایا تو اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز دلوں کے اندر ہے وہ دوسرے کو معلوم نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے انسانوں کو جو بھی علم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی بغیر کسی ذریعہ کے ہر چیز کو جانتے ہیں چاہے چھپی ہو یا کھلی ہو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے اور دین اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے سن لی دوستو آپ نے یہ اوڈیو حضرت مفتی سلمان صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں مفصل ساری باتیں اوپن کر دی واضح کر دی اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہمارے ایمان والے بھائی اور ہماری ایمان والی بہنیں کبھی کبھی ان کمزور چیزوں سے متاثر ہو کر کے اپنے ایمان کو غارت کر لیتے ہیں اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں تو وہ ان چکر میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو غارت اور برباد نہ کریں ایمان سب سے قیمتی چیز اہل ایمان اور مومن کے پاس ہوتا ہے وہ کمزور سی چیزوں پر ضائع کر دینا یہ سمجھداری نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھیں یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے کی ہیں کسی انسان کو یہ طاقت اور بسات نہیں ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کا دماغ اور دل کو پڑھ کر کے اس کے راز کو کھول دے امید کرتے ہیں بات آپ کو سمجھا پائے ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ